سلام علیکم دوستو کال امید ہے سب خیریت کے ساتھ ہوں گے گولڈ کے آج انٹرڈے انیلسس کے طور پہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ویکلی ویڈا جو ایسے کچھ نہیں ہے جو ابھی میں ٹریڈ سیچویشن بتاؤں گا وہ کرنٹ سیچویشن میں مارکٹ کی سیچویشن دیکھ کر ہوگا دیکھیں مارکٹ میں جو پریویس جو لو تھا وہ گریپ ہوا ہے جو فرائیڈے کا لو تھا وہ گریپ ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوہ ٹائم فرائم میں آئیں گے لوہ ٹائم فرائم میں آئیں تو مارکٹ کی سیچویشن کی بیس پہ دیکھیں تو یہاں یہ لو سویپ ہوا یہ مارکٹ میں چینج آف کرکٹر ہوئے ٹھیک ہے مارکٹ میں ٹرینڈ بائی سیڈ شفٹ ہوئے ہمارے پاس یہ ایک اوبی زون پڑا تھا جس سے ہم بائی کر سکتے ہیں راؤنڈ آباؤٹ دو ہزار بائیس کا ایریا ہے اور اس کا جو میکسیمم لو لگا ہوئے دو ہزار انیس لگا ہوئے ٹھیک ہے میکسیمم جو لو لگا ہوئے دو ہزار انیس لگا ہوئے تو میں ایک ڈالر اس سے نیچے ایسا رکھ رہا ہوں اب دو ہزار اٹھارہ کے سٹاپ لاز کے ساتھ اب بائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب اگر ہم میرے سکریو آڈر شکے سے آپ سے اپنا ٹی پی سیٹ کریں اب فار ایزمپل میں یہاں سے بائی کیا میں نے یہ فیبناچی کو ایڈیٹ کر کے رکھا ہوئے ٹھیک ہے اب فار ایم میں یہاں سے بائی کیا یہ میرا حسل ہے دو ہزار اٹھارہ ٹھیک ہے تو اگر میں یہاں پہ دیکھوں تو وان ریشو وان جو بنتا ہے وہ بنتا ہے دو ہزار چھبیس اشاریہ نوے اور وان ریشو ٹو یا وان ریشو ٹری یا ایسے کچھ چلیں تو وان ریشو ٹو جو بنتا ہے وہ دو ہزار اکتیس بنتا ہے اور وان ریشو ٹری کی بات کریں ٹھیک ہے تو راونڈ اباؤٹ دو ہزار پینتیس اشاریہ تراسی بنتا ہے مطلب آپ اچھا ٹی پی رکھ سکتے ہو دو ہزار راونڈ اباؤٹ چھتیس کا پینتیس کا سوری پینتیس کا ٹی پی رکھ سکتے ہو باقی آپ کوشش کیجئے گا جب آپ کا راونڈ اباؤٹ چلو ابھی تو میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا میں بھی مارکٹ آپ کو وان ریشو وان مووو کر چکی ہو تو مارکٹ جب بیک ہے تو اگر آپ کو انٹری مل جائے تو وائل انڈ گوڈ ٹھیک ہے تو وان ریشو وان جب وان ریشو وان جب مووو ہو جائے تو اپنا ایسل جو ہے وہ بریک ایون کا لیجیگا کیونکہ یہ سکلپ ٹریڈ ہے اتنی لانگ ٹریڈ نہیں ہے ویسے ٹی پی تو بہت لانگ ہے مگر مومنٹ بھی وہاں تک جا سکتی ہے مارکٹ کی مگر پھر بھی آپ اتنا بڑا بیٹ جو ہے وہ رسک نہ لیجئے گا بلکہ آپ ٹی پی ایسل جو ہے وہ پیچھے پیچھے مووو کرتے رہے گا ہر تین چار ڈالر کے بعد پیچھے ایسل مووو کرتے جائے گا انشاءاللہ نیکس ٹوڈے ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ